ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بھائیاز کرکٹ آفیشل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم حاضر ہیں انڈیا کے ایک اور کرکٹ سٹیڈیم کی رینویشن اپ ڈیٹس کے ساتھ دوستو پونے سٹیڈیم میں روف ورک دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں ایکسکلوزیولی اپ ڈیٹ کریں گے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ہمبر ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو یہ آپ سینز دیکھ رہے ہیں ایک لوکلی آرگنائز لیگ جسے مہاراشترا پریمیر لیگ کہا جاتا ہے ایم پیل ٹویٹس ونٹی فور کے میچز پونے سٹیڈیم میں جون ٹو سے جون ٹویٹس سیکنڈ تک کھیلے گئے دوستو سٹیڈیم کی رینویشن کے بارے میں بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ بی سی سی آئی نے ایک ہیلڈی اماؤنٹ سپینڈ کی تھی تاکہ سٹیڈیمز کو اپکریٹ کیا جا سکے پونے سٹیڈیم میں یہ کام پہلے تو لیٹ سٹارٹ کیا گیا مگر میچز کے سٹارٹ ہونے سے پہلے مین پویلین پلس بیلڈنگ کے انسائیڈ اور اوپر کی روف کو دوبارہ سے رینویٹ کیا گیا اس کے بعد دوستو نیو روف ایک طرف کے جنرل سٹینڈز میں لگائے جانے کا کام سٹارٹ کیا گیا جس کے اس وقت کے ویولز آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کام شیٹس کے پیسز انسائل کرنے کے بعد انڈ کر دیا گیا تھا اور دوسری سائیڈ کے جنرل سٹینڈز میں جس فریم ورک کے لیے سٹرکچل سیٹ اپ ہی کیا جا سکا تب کے ویولز بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں اب لیٹسٹ ویو میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام دوبارہ سے ریزیوم کر دیا گیا ہے سٹرکچل فریم ورک کو بلکل ارگنائز اور سیٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر شیٹس انسائلیشن بھی شروع کر دی گئی ہے ٹوٹل میں فور کینوپیز ہیں جن میں سے پہلے دو کے اوپر شیٹس کو انسٹال بھی کیا جا رہا ہے مگر دوستو یہاں پر یہ بات کرنا لازم ہے کہ یہاں کی منجمنٹ اور ورکنگ گروپ نے کافی سلو ورک کیا ہے یہ کینوپیز اتنی مشکل نہیں تھی اور نہ ہی ان کی لیندھ اس قدر زیادہ رکھی گئی کہ یہ پورا سٹینڈ کور کر سکیں اور ورلڈ کپ کو گزرے دوستو ایک عرصہ ہو چکا ہے مگر ابھی تک یہ کام کمپلیٹ نہیں کیا جا سکا بہرحال دوستو جب یہ کام کمپلیٹ ہوگا ہم ایک اور ویڈیو بھی اپنے ویورز کے لیے لائیں گے چینل کے ساتھ آپ لوگ جڑے رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل دن ٹیک کیا رہنڈ گوڈ بائی ملتے ہیں